اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ پاکستان میڈیکل کمیشن کے نیشنل ایم ڈی کیٹ کے فینل ریزلٹ کی اپ ڈیئٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں ڈیئر سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میڈیکل کمیشن نے 9 اکتوبر 2021 کو نیشنل ایم ڈی کیٹ کا ریزلٹ اناؤس کرنے کا کہا ہے اور آج ساڑھے بارہ بجے ڈاکٹر ارشد تکی صاحب پریزیڈنٹ پی ایم سی اور وائس پریزیڈنٹ پاکستان میڈیکل کمیشن علی رزا کی پریس کانفرنس بھی ہے اور اگر ہم ریزلٹ کے حوالے سے بات کریں تو پی ایم سی نے نیشنل ایم ڈی کیٹ دینے والے سٹوڈنٹس کو ای میل کرنا شروع کر دی ہیں اور کچھ سٹوڈنٹس کو ایمیل آ چکی ہیں اور کچھ کو ابھی آج ایمیل آ جائے گی میرے خیال کے مطابق تقریباً تمام سٹوڈنٹس کو پندرہ سے بیس گریس مارس دے دیے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سٹوڈنٹ ہے جس کے اب ایک سو اسی مارس ہیں لیکن سٹوڈنٹس کے پہلے وان سکسٹی تھری ایک سو تریسٹر مارس سے اسی طرح تمام سٹوڈنٹس کو پندرہ سے بیس ایکسٹرہ مارس دے دیے گئے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس کافی سارے سٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں ایمیل محصول نہیں ہوئی ہم اپنا ریزنٹ کیسے چیک کر سکتے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس آپ کو ویٹ کرنا ہوگا سب سٹوڈنٹس کو بہت جالدی ایمیل محصول ہو جائیں گی ڈیئر سٹوڈنٹس اگر آپ کو ایمیل محصول ہو چکی ہے تو کومنٹ بکس میں ضرور شیئر کیجئے امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کی انفرمیٹیو ثابت ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت اللہ نگا بات آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر انفرمیشن ضرور سبسکرائب کریں تک ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ساتھ میں لگے بیل ایکن کو پریس کرنا مات بھولیے گا